تو اسلام علیکم آئی ٹو فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب اچھے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی اچھے ہیں تو چلیے اللہ کا نام لیتے ہیں اور آج کا بلوک شروع کرتے ہیں تو یہ نا میں بیلکنی میں آئی تھی یہاں سے میں نظارہ دیکھ رہی تھی اور یہ میرا پیارا سا میرا لویو سا میرا کیوٹ سا میرا فیوریٹ پلیس میرا ایلو بیرا کا جھاڑ جو مجھے بہت پسند ہے اور یہ پائنپل کا ہے اور یہ آمن کے پروجیکٹ کے لئے کچھ لگایا تھا تو یہ ایلو بیرا کا پتہ جو اتنے ہیں اتنے موٹے موٹے اتنے بڑے بڑے لبے لبے ہو گئے بہت زیادہ اس میں جیل نکلے گا تو اس کا میں نے سوپ بنایا تھا تو وہ میں آج آپ سے شیر جرور کروں گی اور انشاءاللہ موقع ملے تو وہ شوپ بناتے ہوئے بھی آپ کو شیر کروں گی ریسی پی بھی تو چلیے اب یہ فٹا فٹ کام کر لیتے ہیں یہ نام اے سی کے اندر کا جالی نکالا ہے آمن نے جو نا بلکل خراب ہو چکا تھا دھول جم گئے تھے تو مجھے آج اس کو واش کرنا ہے واش کرنے کے بعد اس کو لگائیں گے تو چلیے چائے پی لیتے ہیں تمنہ ٹوشن چلی گئی میں اور آمن ہی ہیں گھر پر اور ہزبنٹ جو ہیں صبح چلے جاتے ہیں ساڑھے نو بجے تو ان کے جانے کے بعد ہی سارا کام ختم ہونے کے بعد پھر میں چائے پیتی ہوں تو چلے چائے بنا لیتے ہیں مطلب میں چائے تھوڑا ریسٹ لے کے آرام سے پیتی ہوں تاکہ مجھے مطلب یہ میرا فری ٹائم رہتا ہے جب میں خود سوچتی ہوں کچھ باتیں کرتی ہوں آمن کے ساتھ مطلب مجھے چائے پیتے ٹائم گھائی اور جلدی پسند ہی نہیں ہے بلکل پسند نہیں ہے اور میرا فیوریٹ کف اور کف میں گرمہ گرم مسالے دار چائے اور میرا فیوریٹ ٹائم ہوتا ہے دس سے ساڑھے دس کے بیچ میں یہ چائے پینے کا ٹائم ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے صبح میں جلدی چائے بھائی نہیں پیتی ہوں اور آج نے کریم پاؤ کے ساتھ میں چائے لے رہی ہوں تو صبح میں نے پراتھے بنائے تھے پر مجھے اچھا نہیں لگا میں نہیں کھا رہی تھی تو آج امن نے کریم پاؤ لائیا تھا تو ممی آپ کریم پاؤ لے لو آج تو کبھی کبھی کریم پاؤ بھی مجھے بہت اچھا لگتا ہے کھانے میں تو وہی کھا رہے تھی اور تھوڑا امن سے باتیں بھی کر رہے تھی کیونکہ امن کو بھی ابھی کالیج کا ایڈبیشن کا مجھے مطلب چل رہا ہے کہ دیکھتے کہاں کراتے ہیں کیا کرتے ہیں تو ارے گھنٹی بجی لگتے ہیں پانی مال آگیا ہوگا ارے آگئی تامنا کے ہاتھ ہی گھر میں دفعان چال ہو گیا آپ پی جا ٹوشن دفعان ہا رہے تامنا بھاگی ٹوشن واپس چلا جا اندر آجا کل رات کی مسکی ابھی بھی ختم نہیں ہوئی مجھے آگیا کیا پڑھائی کی بولو کچھ نہیں لگا دیتا ہوں اس کا بیٹھنے کی خرسی ہے بیٹھنے کی خرسی ہے بیٹھنے کی خرسی ہے بیٹھنے کی خرسی ہے بیٹھ رہا ہوں بہت بھاری ہے تو ابھی ہم نے دیکھ رہے ہیں پارٹنر مووی بکڑھ ببا سیر ہے ببا سیر ہے بھاری ہے دونوں بھائی بھائی ان کی مشکی بھی آپ کی کنی باتیں کرتے ہیں لوگ میں نے یہاں پہ فاس فورورڈ کر دیا ہے آپ لوگ سنیے محمد نgram Cannon محمد نوی جب میں چھلی ہوں گئی آگو آگو میں شیطانی ہوگئی صحیح نے دیکھا ہے میں پڑھنی پڑھنی ہوگئی دل آرہی آہ پاسطہ ماما چھلی ہے یہ تو کامان لگلے پاسطہ کی کی انکوشن سے آئی ہے مامی یہ غریت بات ہے مامی یہ چیگٹہ چپی میں سیدوان چٹنی بھی ہے بہ ہاں جھوڑ بات مامی سے بجھلے ماما ما ما اے ہJo ڈے ہیں ڈے ہیں anı ڈے ہیں پہنے ہیں نہیں تو دیکھا آپ لوگوں نے کتنی مستی کرتی ہے تماناں گھر پر آتے ہی امن رہتا نا تو اکیلی چپچا بیٹھا رہتا ہے تماناں آتی ہے لیکن تو گھر پر مستیاں شروع جاتی ہے تو اس کے لئے میں نے وہ سنی کاٹا ہے رکھا ہوں تو یہ شام کا ٹائمنگ ہے رات ہو چکا ہے لگ بک ساڑے سات بج گئے ہم لوگ پھر سے چائے ناشتہ کر رہے تھے تو امن ناشتہ کر رہا ہے اور میں تب تک تھوڑے بہت کام سمیٹ رہے تھے ادھر ادھر سب سامان بکھرا ہوا تھا اور صوفے پہ بھی کچھ کپڑے دکھ رہے ہوں گے آپ کو تو وہ بھی سمیٹنا ہے کیونکہ سکھ گیا تھا کپڑا تو میں نے نکال کے لائے لائے کر رکھا ہوا ہے کہ چلو دھری دھری سب سمیٹ لوں تو یہ ہی تھوڑا بہت کام گھر کا کر رہی تھی اور کیونکہ دن بھر کیا ہوتا ہے کہ کتنا بھی آپ سمیٹ لوں نا کچھ نہ کچھ بکھڑا رہتا ہی رہے مطلب کچھ ادھر پڑا رہتا ہے کچھ ادھر آتا ہے امن نہ گھر آتی ہے نا تو گھر پر تفان مچا دیتی ہے وہ ادھر کا سامان ادھر اور ادھر کا سامان ادھر تو یہ ہی سب سمیٹتے ہوئے میں ابھی سوچوں گی چلو میں ابھی ناشتہ کر لوں امن بول رہا ہے ممی آپ بھی آ جاؤ بیٹھا ہے وہ میرے لئے تو پھر ہم ماں بیٹھیں بیٹھ گئے ناشتہ کرنے کے لئے پھر سے وہی ہمارا وہ وہ وقت جو ٹائم پہ ہم لوگ فری ہو کر بیٹھتے ہیں چائے پیتے ہیں باتیں کرتے ہیں بہت کچھ اور یہ دیکھیں کیا کر رہا ہے امن بٹر نکالنے کے لئے پیکٹ کو تھوڑا تھوڑا سا پھارا تھا میں نے وہ ادھر سے کچھ رہا ہے میں ادھر سے کچھ رہا ہوں پھر کو نکال کے میں نے دیا تو اس طریقے سے ہم ماں بیٹھیں ہمارا ٹائم اس طریقے سے ہی کٹتا ہے دن بھڑا کے لئے رہتی ہوں تو یہ ٹائم پہ تھوڑا اداس ہو گئی تھی میں کچھ یاد آیا تھا تو رونے لگی تھی پھر آسو پوچھا اور پھر اپنے آپ کو کیا کیونکہ میں زیادہ اداس رہوں گے تو بچے پریشان ہو جاتے ہیں پھر اس کو دیکھنا نہیں چاہے نا آمن آیا تو میں نے سب کچھ ٹیک کر لیا تب تک کیونکہ اپنی اداس ہی بچوں کو دکھائیں گے تو وہ بھی پھر اداس ہو جاتے ہیں تو یہ ٹائم پہ میں اپنا سارا جو سکھے ہوئے کپڑے کے سب فول کر لوں گی کر کے پھر میں اس کو اچھے سے سب کے الگ الگ مطلب وہ ہے ڈراؤر سے اس میں ڈالوں گی یہ امن کے کپڑے جو ہے اس کو اس کے ڈراؤر میں ڈال دوں گی جو یہ تمنہ کا ٹی شٹ ہے جو اس کو ڈراؤر میں ڈالوں گی اور بیٹ ڈوب میں ہمارا علمیرہ ہے اس میں ہمارے کپڑے تو یہ سب کام کرتے کرتے ہیں اب تمنہ بھی ٹوشن سے آ چکی ہے اور آتے ہی نا اب آپ دیکھنا کتنی دھمال کرے گی یہ آپ خود ہی دیکھ لینا میں یہاں پہ نا بلکل بھی ویڈیو کٹنی کروں گی آپ اس کی مستیاں دیکھیں چیک تو یہاں پہ نا وہ بتا رہی تھی ممی میرا جو کل ایکزام ہے نا اس کی ساری میں نے تیاری کر لیا ہے اور مجھے سب یاد ہے مجھے بہت سب یاد ہے میں اچھے سے کر لوں گی تو یہ بتاتے ہوئے نا وہ بہت خوش ہو رہی تھی اور میں بھی بولی چلو اچھا ہے بیڑا بچہ بہت اچھا کیا تو یہ بتاتے بتاتے ہیں نا وہ ڈانس کرنے لگے آپ دیکھئے اتنی بڑھ بڑھ کریں اور پیچھے سے بیگراؤن بہت زیادہ میوزک ٹی بی کا چل رہا تھا نا تو میں نے یہاں پہ اس کی آواز بند کر دیئے تو وہاں پہ اتنا والیوم تھا نا پیچھے بیگراؤن میں نا سن رہی تھی ہورر سٹھوڑی تو اس لئے جب تمانا کچھ بول رہی تھی نا تو وہاں پہ تھوڑا بیگراؤن میں میوزک آئے گا تھوڑا اس کو آپ ایڈجسٹ کر لیجئے گا تو یہاں پہ بھی میں نے سارے کپڑے تمانا کے ڈراؤن میں ڈال لے تھی اور پیچھے سے آکے وہ ہی بزتی کر رہی اور مجھے ہسا رہی ہے کیونکہ آتی اس نے نوٹیس کیا کی میرے آنکھیں لال تھی میں روئی ہوں تو اب وہ ہسانی کے چکر میں ہے اب ڈوریٹرز دکھا رہی ہے کچھ نے کچھ کر رہی ہے تو اب نہ میں گھر کا تھوڑا جھاڑوڑوڑو لگا رہوں گے کیونکہ گھر تھوڑے گندے ہو گئے کام کچھ کر کے اور باقی کا چادر وادر میں بیڈروم میں لے کے جاریوں اور ابھی میں نہ نہانے جاریوں کیونکہ نہ میں نے آج ہیئر پیک لگایا تھا تو ہیئر پیک میں نے اتارا نہیں تھا تو اب میں نہ کر آ چکی ہوں میرا نہانے کے بعد جو رہتا ہے وہ میں آپ کو کبھی پھر شیئر کر دوں گی کہ میں کیا کیا یوز کرتی ہوں یہ جسٹ میں سیرم لگا رہی ہوں میں نے جو سوک بنایا ہے وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں میرا خود کا الویرہ جیل میں نے پیٹ دکھا تھا پتے کو میں نے کٹ کیا تھا اب تو میں نے بنا لیا ہے پہلے میں نے بنایا تھا تو اگر آپ بھولوگو تو شیئر کر دوں گی لیکن پہلے میں آپ کو دکھاتی ہوں میں نے کتنا خوبصورت پیاری سوک بنایا ہے آپ دیکھیں میں دکھاتا ہوں اس طرح سے نکال لوں گی بہت پیارا لگ رہا ہے دیکھیں یہ میں اس طرح سے نکال لوں گی بہت آسان ہے یہ سابون اچھا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتی ماشاءاللہ سے دیکھیں کتا پیارا لگ رہا ہے اور یہ میرا کور بہت اچھا ہے بہت ہے اور اس سے نکال لگتا ہے میں یہ ہارڈ شیف سے ہی نہ ہوں ہے نا تمنا یہ میرا ہے آپ کو نکال لگ رہا ہے یہ میرا ہے بہت ہے اپنی بہت ہے اپنی دوست کو سپورٹ کیجئے اور میں جتنا ہوسے کہ اپنی طرح سے کوشش کروں گی اور ویڈیو کو لائک کر کے جائے گا اور میری ہوسلا بزائی کے لئے مجھے کمنٹ سب لوگ کیجئے گا جو بھی میرا بڑک دیکھ رہا ہے مجھے سب سے مجھے ہاتھ جوڑ کا مجھے مجھے کمنٹ کیجئے گا مجھے کسی سے بات کرنے کسی سے بات کرنے اور ہاں جتنا ہوسے کہ اپنے فیملی میں یا اپنے دوستوں میں میری ویڈیو کو شیئل کیجئے تک کہ نئے لوگ بھی آئے اور مجھے جڑے اور اس سے مجھے سپورٹ ملے گا آپ کو بتائیں اس وقت مجھے کتنی سپورٹ کیجئے آپ سب کی تو پلیس 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 مجھے سپورٹ کیجئے گا اور آج کا ویڈیو میں پیان کروں گی آپ سے اپنا خیال رکھے گا اللہ آفیس سپورٹ کیجئے